وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمْ اِذْظَلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَبْوَابَ الرَّحِيمَ اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں اللہ اکبر یعنی حضور پاکی اطاعت نہیں کی تو پیغمبر کا نقصان نہیں ہوا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں پیغمبر پاکی اطاعت نہیں کی تو اپنی اوپر ظلم کی ہے اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر یہ کیا کریں جاؤ کا آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس حاضروں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ اور آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے لئے معافی مانگیں یعنی اللہ کے نبی سے گزارش کریں کہ آپ ہمارے اللہ سے دعا مانگیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو یہ دیکھیں گے اللہ کیسے ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ کیسے رحم فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں زندہ تھے تب بھی یہی حکم تھا اور آج جب کے قبر مبارک میں زندہ ہیں آج بھی یہی حکم ہے جس طرح آپ کی دنیاوی زندگی میں تھا کوئی آپ کے پاس آئے اور دعا مغفرت کی درخواست کریں یہ حکم آج بھی ہے کوئی آپ کے پاس آئے اور دعا مغفرت آپ سے کروائے آج بھی آپ جائیں روزہ مبارک پہ روزہ مبارک میں جائیں وہ تو بھی ایک اشیر لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آئے کہتے ہیں خلبت علیہ النوم نیم کے غلبہ ہوا اللہ اکبر ایک عرابی آئے تھے تو اوہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئے قبر پہ آکے اللہ کے نبی خدمت میں سلام پیش کیا اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آئے ہوں چے تو گا مستخفرم بزنبی مستشفیم بک اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے میری دعا کریں ترخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے آپ میرے لئے دعا فرمائیں یہ کہا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ شیر پڑے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر اشار پڑے اور آج بھی روزہ مبارک پر یہ اشار درد ہیں حضور کی مواجہ شریف کے سامنے جائیں آپ کی جو مواجہ شریف چہرہ کریں کبل ایک طرف آپ اپنی پیٹھ کریں اور کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کے دائیں جانے بھی اس تونائے گوان لکھا ہے یا خیر من دفنت بلکائے آزمہ آگے لکھے فطاب من تیبہین نلکاؤ والاکمو پھر دائیں جانے لکھے نفس الفداء لقبر انت ساکنہو وفیہ الافاہ والجود والکرمو حضور آپ کی قبر کی جگہ تمام جگوں سے برتر ہے دنیا میں روشنی آپ کی قبر کی وجہ سے ہے اللہ اکبر میری جان فداء اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں آپ رہتے ہیں یہاں پہ فیہ الافاہ والجود والکرمو اللہ اکبر اس میں عفت بھی ہے جود بھی ہے کرم بھی ہے سب کچھ ہے یہ شیر کے ہوئے چلے گے اللہ اکبر وہ تو بھی کہتے ہیں خواب دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا الحق بالعرابی اب شرح قدغفر اللہ لگ کہ جاؤ اس عرابی کو جا کر بتاؤ اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو جو حکم حضور کے دور میں تھا وہ حکم آج بھی ہے وہ زمانہ بھی حضور کا تھا آج کا زمانہ بھی حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قیامت تک کیلئے نبی ہیں تو ہمارے ذمہ ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں آپ کی اتباع کریں آپ کے نقش قدم پر چلیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حیاء کریں سنت کو زندہ کریں جینا اور مرنا اللہ کے نبی کے سنت کو بنا لیں کچھ کمی اور کتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں حضور پاکی قبر پہ جا کے آپ سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لئے دعائیں مغفرت فرمائیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مغفرت فرما دیں گے